عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں MCQs Based Preliminary Test جسے نام دیا گیا MPT CSS Exams 2022 یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ CSS exam میں اپیر ہونے سے پہلے ایک MCQs Based Test سے گزرنا ہوگا آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں آپ اپلائے کیسے کریں گے اس لیبس کیسا ہوگا ہم ایک واتس اپ گروپ کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کے لیے جنہوں نے CSS 2022 کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا اگر آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے CSS 2022 کے لیے تو آپ اپنا نام اپنی qualification کے ساتھ واتس اپ کر دیجئے 0309 6776771 پر اور وہ اسٹورنٹس جو 2023 میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں CSS کے لیے جو ابھی graduate ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم واتس اپ گروپ create کر رہے ہیں تو آپ یہ mention کر دیجئے گا کہ آپ next attempt کریں گے تاکہ اس گروپ میں آپ کو ایٹ کر دیا جائے اور باقی details آپ کو وہاں پر شیئر کی جائے بچوں ہاں چلتے ہیں اب ہم اس کی details جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس لیبس میں کیا کیا چیزیں ہیں گے سو اس وقت بھیٹ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ official notification ہے جو issue کیا گیا federal public service commission کی طرف سے اور اپلائے کرنے کی last date ہے 15 دسمبر آپ اب جب اپلائے کرتے ہیں تو یہ test کب ہوگا سری test ہوگا 20 فروری 2022 کو یعنی سنڈے کو بی پی ایس 17 کے لیے جو لوگ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ تمام cities ہیں جہاں پر centers ہوں گے ایپٹ آباد باولپور ریجی خان ڈی آئی خان فیصلہ باد گلگت گجراوالا حیدر آباد اسلام آباد کراچی لاہور لارکانہ ملتان مزفر آباد پشاور کوئٹہ راولپنڈی سرگودہ سکھر اور تربت eligibility criteria کیا ہوگا both male and female including special persons having at least second division degree and between the ages of 21 to 30 are eligible یعنی اگر آپ کی age 21 سے کم ہے یا اگر آپ کی age 30 سے زیادہ ہے تو آپ eligible نہیں ہیں the upper age limit is flexible by two years for categories mentioned in rule 6 of css competitive exams اگر آپ federal public service commission کی website پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو rules ملیں گے جہاں پر rule no.6 میں relaxation کا criteria موجود ہے the cutoff date for determining the eligibility of the candidate in terms of age qualification domicile is 31st of December 2021 پھر ہم کہتے ہیں سر کیا طریقہ ہوگا 28 November سے applications open تھی اور 15 December تک یہ application submit کروائی جا سکتی ہیں online application چالان اور rules تمام کی تمام چیزیں آپ کو اس ویب سائٹ پر یعنی www.fpsc.gov.pk css2022 پر مل جائیں گے closing date پر اس کی 15 December ایک بار پھر بتاتے چلیں 15 December تک اگر آپ apply کرتے ہیں تو آپ css2022 attempt کے لیے eligible ہوں گے slivers بھی موجود ہے ویب سائٹ پر جس کو بھی ہم discuss بھی کریں گے fees بیٹا اس کی 250 روپیس fees ہے before the closing date in the nearest government treasury estate bank of Pakistan یا national bank under the account c02101 organs of estate exam fee یہ سب آپ کو چالان پر لکھاوا ملے گا اور چالان کی آپ کو original copy اس دن لے کر آنی ہوگی جس دن آپ کا exam ہوگا آپ اس ویب سائٹ سے اپنا چالان بھی generate کر سکتے ہیں آپ کو cnic number اور date of birth correct fill کرنی ہوگی اگر آپ نے اس میں سے کوئی بھی چیز غلط enter کر دی تو آپ کا form reject کر دیا جائے گا اب آتے ہیں بیٹا ہم سلیبس کی طرف کہ اس ٹیسٹ کے سلیبس میں کیا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی تو یہ ٹیسٹ کنڈک کیا جا رہا ہے mcqs based ہے اور total 200 mcqs آنے والے ہیں جس میں پہلا پورشن ہمارے پاس اسلامی studies ہے 20 marks کے لیے یاد رہے non muslims کے لیے ethics اور civics کے سوال پوچھے جاتے ہیں اردو including grammar usage and translation 20 marks کے لیے english including vocabulary grammar usage and comprehension 50 marks general abilities including arithmetic sse level یعنی metric level تک کا algebra and geometry logical problems 60 marks کے لیے اور general knowledge including everyday science current affairs and pakistan affairs یہ 50 marks کے لیے total جب ہم کرتے ہیں اس کو تو 200 marks بنتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ plan کر رہے ہیں کہ اس کے جو sample papers available ہیں ان کا solution ویڈیو بھی ہم اسی youtube channel پر upload کر دیں آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ whatsapp پر connected رہیے گا اور آپ کو باقی تمام details تحریک انشاءاللہ whatsapp پر share کی جائے گی بہت شکریہ آپ تمام کا اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ